بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے آئین پاکستان کے آرٹیکل بائس کی آئین پاکستان کا آرٹیکل ٹوئنٹی ٹو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مذہب وغیرہ کے بارے میں تعلیمی اداروں سے متعلق تحفظات اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ کالجز ہیں یا مدرس جاتے ہیں ان میں تعلیم حاصل کرنے والے ہر بچے کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے ہی مذہب کے مطابق تقریبات میں شمولیت اختیار کریں اگر اس ادارے میں کوئی ایسی تقریب ہوتی ہے جو اس کے مذہب کے خلاف ہو یا اس کے مذہب کے مطابق نہ ہو تو اس پہ زبردستی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس میں شرکت کریں یہ بالکل واضح کر دیا گیا کہ کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم پانے والے کسی شخص کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے یا کسی مذہبی تقریب میں حصہ لینے یا مذہبی عبادات میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اگر ایسی تعلیم تقریب یا عبادت کا تعلق اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب سے ہو مطلب یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 22 میں بات واضح ہو گئی کہ اگر کسی کمیونٹی کسی مذہب کسی فرقے کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہو کسی دوسرے فرقے کے ادارے میں تو اس کے ساتھ یہ زبردستی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو اس مذہب کے مطابق شمولیت اختیار کرنی ہو اس میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کی ہر یونیورسٹی ہر کالج میں مناریٹیز کا ایڈمیشن کوٹا ہوتا ہے اب مسلمانوں کے تہوارہ رہتے ہیں مختلف تقریبات ہوتے ہیں تو وہ جب اس یونیورسٹی میں وہ تقریبات ہوتی ہیں تو وہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو عیسائی کو یہودی کو یا کسی اور بھی غیر مسلم کو اس بات پہ زبردستی اس تقریب میں نہیں لے جا سکتا اور اسی طرح پاکستان میں کرسچن کالجز ہیں جس میں پاکستان مسلمان بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان سکولوں میں یا کالجز میں یا یونیورسٹی میں بھی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے سپیشل ڈیز میں مسلمان بچوں کو فورس کریں کہ وہ چرچ جائیں تو یہاں پہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی مذہب کا کوئی بندہ دوسرے مذہب کے بندے کو زبردستی اپنے مذہب کی کسی تقریب میں شامل نہیں کرے گا اور اس میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ کسی مذہب فرقی اگیروں کو تعلیمی ادارے میں جو کلی طور پر اس فرقی اگیروں کے زیر احتمام ہو اس فرقی اگیروں کے طلبہ کو مذہبی تعلیم دینے کی ممانیت نہ ہوگی اب میں یہاں بتاؤں کہ جو غیر مسلم بچے مسلمانوں کے سکول یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان پہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ دینی تعلیمات بھی حاصل کریں اور وہ ادارہ زبردستی دینی تعلیم بھی نہیں دے سکتا جہاں ہمارے سبجیکٹ اسلامیک سٹڈی آئے گی تو غیر مسلم بچے کے لیے آپشن ہوگی وہ پھر کوئی اور سبجیکٹ چوز کرے گا اس میں یہ باتیں واضح ہو گئیں کہ کوئی تعلیمی ادارہ کسی بھی بچے کو اس کے مذہب کے خلاف نہ تو کسی تقریب میں شمولیت کی زبردستی کر سکتا ہے نہ اس کو اس کے مذہب کے خلاف تعلیمات کی زبردستی کر سکتا ہے نہ ہی اس کے مذہب کے خلاف اپنے مذہب کی تعلیمات دینے پہ زبردستی کر سکتا ہے تو یہ بنیادی حقوق میں آتا ہے کہ ہر مذہب اور فرقے اور طبقے کا طالب اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کرے گا اس سے تعلیم میں کوئی زبردستی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے گی اور اس میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد تعلیمی اداروں میں داخلے کا کوٹا سسٹم بھی ختم کر دیا گیا تھا میرٹ سسٹم شروع کر دیا گیا تھا تاکہ مساوی طور پہ ہر بچے کو اس کو بنیادی حقوق حاصل کرتے ہوئے میرٹ کے اوپر اس کو داخلہ میر سکے چاہے وہ پسمادہ علاقے سے ہو یا غیر پسمادہ علاقے سے ہو چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو تو یہ بنیادی حقوق میں آتا ہے کہ کسی اچھے کے ساتھ اس کی مرضی اس کے مذہب کے مطابق اس کی منشہ کے مطابق کوئی زور زبردستی نہیں کی جا سکتی یا اس کو اس کی سوچ کے برعکس کوئی کسی دوسرے مذہب کی تعلیمات میں یا مجلس میں یا تقریب میں شمولیت نہیں کرائی جا سکتی تو یہ آئین کے آرٹیکل بائیس میں بات واضح ہو گئی ہے کہ ہر مذہب ہر فرقے ہر طبقے کہ طالب علم کو بنیادی حق حاصل ہے تحفظ حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب فرقے کے مطابق تقریبات میں شمولیت کرے اور تعلیمات حاصل کرے موسیقی موسیقی